دنیا کرکٹ میں کسی بھی لیول کی اوپر چھوٹے لیول کی اوپر ڈومیسٹک کرکٹ میں جیسے نیچے کلب لیول کی کرکٹ ہو گئی اس سے اوپر ڈپارٹمنٹل کرکٹ ہو گئی ڈسٹرک کرکٹ ہو گئی پھر اس پر ایم انٹرنیشنل کرکٹ کسی بھی لیول پر جا کر کسی بولر سے پوچھ لیں کسی بھی بولر سے سب سے مشکل ڈیلیوری کونسی ہوتی ہے وہ آپ کو کہے گا یورکر بھائی صاحب فاسٹ بولر کے لیے یورکر مارنا پل سرات پر سے گزرنے کے برابر ہے کیونکہ ہلکہ صاحبی انیس سے بیس ہوا تو یورکر یا تو فل ٹاس میں کنورٹ ہوگی چھکا یا باؤنڈری ٹھیکا چھکا یا اگر فل لیندھ میں کنورٹ ہوگی تو بھی باؤنڈری یا چھکا جو بھی آپ اس کو نام دے لو چھکا چھکا تو یورکر کی جو جسے کہتے ہیں نا یورکر اگر بیس پہ لگتا ہے نا تو بھائی آپ کو بیس پہ ہی مارنا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ یورکر آپ اکیس پہ مار لیں گے انیس پہ اٹھانہ پہ نہ اگر تو اس کا یونٹ بیس ہے تو بھائی آپ بیس پہ ہی لگے گا ایسے ہی ہے کیونکہ یورکر اتنی پرفیکٹ ڈیلیوری ہوتی ہے اس پہ آپ کو وکٹ تو مل جاتی ہے لیکن اگر یہ انیس بیس ہو جائے تو پھر مار بھی بہت پڑتی ہے جس پرید بمرا یہ کہت ہے کہ میں نے سب سے پہلے بالنگ میں اپنا یورکر ہی ڈیولپ کیا تھا یہ ریزن ہے کہ اس وجہ اس پٹیکولر ٹائم میں پوری دنیا میں یہ لڑکا یورکر سپیشلسٹ ہے یہ جیسے یورکر مارتا ہے بھائی ساب ایسے یورکر اور اس ٹائم کو ہی نہیں مارتا بمرا مارتا ہے بمرا کے بعد میں نمبر دوں گا میچل سٹارک کو سٹریٹ فوروڑی میں میچل سٹارک کو بمرا سے اوپر نہیں رکھنے والا کیونکہ بمرا کے جو یورکرز ہیں وہ ریگولر آتے ہیں سٹارک کے اتنے ریگولر نہیں آتے سٹارک مارتا ہے یہ نہیں میں کہتا نہیں مارتا مارتا ہے لیکن بمرا سے تھوڑا سا نیچے ہی میں اس کو رکھوں گا آپ بمرا نے جو اولے پوک کو یورکر مارا ہے بھائی ساب یہ دوسرے ٹیسٹ میں ٹھیک ہے آپ وہ یورکر چیک کریں سیٹلڈ ہے اگلا بھائی 20-25 کے اوپر کھیلے رہے ہیں مطلب سیٹلڈ ہے بال کو ٹھیک طریقے سے کھیلے رہے ہیں رنز نکال رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں ایسا یورکر پڑا کہ اس کے پاس جواب ہی نہیں تھ دو ڈنڈے جو ہیں اس کے بھارت سے پوچھنے چلے گے کہ ہاں بھائی کیا آل چال ہے وکٹ کی پر بھارت کی بات کر رہا ہوں اس سے پوچھنے چلے گے اس کے دو ڈنڈے کہ ہاں بھائی گرو کیا چل رہا ہے آج کل زندگی میں یہ صورتحال ہے اس کے یورکرز کی بمرا نے بھائی ساب آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی وکٹ ہو جتنی مرضی بیٹنگ ہو ایون انڈیا کے اندر کی وکٹ کیوں نہیں ہیں فاسٹ بولر ان پر بھی ڈومینیٹ کر سکتے ہیں پوچ چیز نائن فور نائنٹی ون اس کے سیکنڈ ٹیسٹ میچ میں فگرز ہیں بمرا کے یہ انڈیا ورسز انگلینڈ انسائیڈ انگلینڈ یہ بیسٹ فگرز بن چکے ہیں کسی بھی انڈین بولر کی طرف سے اس سے پہلے لال امر سنگھ صاحب تھے نائنٹین تھرٹی فور میں انہوں نے جناب انگلینڈ کے اگینسٹ ایٹ فور ون فورٹی فور کے فگرز سے کیور کیا تھے اب بمرا کے بیسٹ ہیں نائن فور نائنٹی ون فاسٹسٹ انڈین پیسر ہے جس نے ون ففٹی وکٹ کم مہاز کی اوپر ٹھیک ہو گیا اب اچھا انسائیڈ انڈیا میں باہر کی بات نہیں کرنے لگا میں انسائیڈ انڈیا بات کرنے لگا ہوں بیٹن وکٹس سپینر فرینڈلی وکٹس فلانی وکٹ ٹمکانی وکٹ انسائیڈ انڈیا بمرا کا سنیں چھے ٹیسٹ میچز انتیس وکٹس تھرٹیم پوائنٹ زیرو سکس کی بالنگ ایوریج تھرٹیم پوائنٹ زیرو سکس کی اور ٹو پوائنٹ سکس فائیو کا ایکانومی ریٹ فائیو وکٹس ہال انسائیڈ انڈیا دو مرتبہ لے چکے یہ میں آپ کو بمرا کا بتا رہا ہوں بمرا یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے یورکر وکار یونس کو وسیم اکرم کو اور زہیر خان کو ٹی وی میں دیکھ دیکھ کے اپنے یورکر پرفیٹ کیے اس نے کہا کہ جب میں کرو اپ کر رہا تھا میں نے ان تینوں کو بالنگ کرتے ہوئے دیکھا یہ تینوں یورکر سپیشلسٹیں وسیم اکرم بھی اتنے یورکر نہیں مارتا تھا جس لیول کے یورکر وکار یونس مارتا تھا کیونکہ ان کا سائیڈ نام ایکشن تھا نا اس وجہ سے تو وکار یونس ٹاپ کے پھر وسیم اکرم پھر زہیر خان اور ان تینوں کو فالو کرتا تھا جسپرید بمرا تو کہتا ہے کہ میں ان کے یورکر دیکھتا تھا میں فیسینیٹ ہوا میں نے سب سے پہلے اپنا یورکر ڈیویلپ کیا اب ایک بولر نے فاسٹ بولر نے سب سے پہلے اپنا یورکر ڈیویلپ کیا ہے تو بھائی سوچو کہ اس نے میند کتنی کی ہوگی اور اس کے یورکر کتنے پرفیکٹ ہوں گے یہ ریزن ہے کہ اس کا مین آرسنل اس کا مین ویپن ہے ہی یورکر اور پھر وہ جب یورکر مارتا ہے تو پھر آپ دیکھ لیں وہ کس قسم کے یورکر مارتا ہے اور یہ نہیں ہے کہ صرف یورکر سے وکڑ لیتا ہے بال کو جو ڈانس کراتا ہے وہ الگ سی ہے یہ سنس 2022 جون 2022 یہ تھرڈ ٹائم ہے انگلینڈ ٹیسٹ میچ ہا رہا ہے چوتھینین میں تھرڈ ٹائم ہے یہ جب سے انہوں نے یہ اپنا بیس بال والی اسٹریجی اپنا ہی ہے نا اس کے بعد سے یہ تیسری مرتبہ انگلینڈ ہا رہا ہے آپ اندازہ کریں کتنی بڑی کامیابی ہے یہ ٹی میڈیا کے لیے نیوزیلینڈ میں ہا رہا انگلینڈ ویلنگٹن میں وہ ٹیسٹ میچ ہوا تھا پھر ایک آسٹریلیا کے اگینسٹ ہارا وہ شاید اگر مجھے غلط نہیں ہوں میں شاید لارڈز میں ایک آسٹریلیا سے ہارے ہیں تیسرا یہ وشاکہ پٹنہ میں ہارے ہیں اگینسٹ انڈیا اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی بڑی وہ ہے اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں 292 جو انگلینڈ نے کیا ہے یہ سیکنڈ ہائیسٹ فورت ہرنگ ٹوٹل ہے کسی بھی ٹورنگ سائیڈ کی طرف سے انسٹ انڈیا یہ دوسرا سب سے بیسٹ ہے جو پہلے نمبر کے پر ہے وہ سری لنکا نے کیا تھا 299 یہ دیلی میں لوگوں نے کیا تھا سری لنکان نے وہ میک ڈراؤ ہوا تھا یہ جو 292 انگلینڈ نے کیا ہے یہ کسی بھی ٹورنگ سائیڈ کی طرف سے یا وزٹنگ سائیڈ کی طرف سے انسٹ انڈیا فورت ایننگ میں سب سے سیکنڈ ہائیسٹ بیسٹ ٹوٹل ہے اس سے جو نیچے ہے وہ 276 ہے وہ کیا گیا تھا 1970s یا 80s میں کہیں وہ ویسٹ انڈیز نے کیا تھا اور ویسٹ انڈیز وہ میچ جیتا تھا اگنسٹ انڈیا میرا خیال ہے کچھ 70s یا 80s کے ایک ٹائم فریم تھا اگر میں غلط نہیں ہوں تو تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ بھائی یہ یہ اتنی بڑی لوگوں کے لیے کامیابی ہے اور اس میں بومرا کا کریڈٹ بھائی بومرا کو میں کہتا ہوں کہ اس میچ کرنا کم سے کم 80% کریڈٹ جاتا ہے اس کی نو وکٹے جو ہیں نا انہوں نے میچ کا پانسہ پلٹ ہے لٹرلی اس کی نو وکٹوں نے سپین وکٹ تھی سارا کچھ تھا لیکن بھائی جان اس وکٹ کے اوپر بیٹنگ بھی ٹھیک تھاک تھی انگلینڈ کے پلیئرز جو شوٹیں مار رہے تھے وہ آپ دیکھیں نہ جا کر ذرا وہ تو انہوں نے پکڑا ہے پھر ان کو زبردستی انڈین بولنگ نے بومرا نے ان کو زبردستی پکڑا ہے ورنہ وہ جس قسم کی شوٹیں مار رہے تھے دو چار ففٹیز ہو جاتی تو ابھی دھڑن تختہ ہوا ہوتا کیونکہ سو رنز سے تو انگلینڈ میچ ہا رہا ہے تو بومرا مطلب بومرا کی نا جتنی تعریف کی جائے کم ہے لٹرلی فینٹیسٹک بولر فینٹیسٹک مطلب شوٹ سا رن اپ عجیب و غریب سا بولنگ ایکشن لیکن اس سب کے باوجود پیس بھی جنریٹ کرتا ہے سی مومنٹ بھی جنریٹ کرتا ہے مار کے آؤٹ کیا وہ چیک کریں اپنی گین کے پر کیچ بھی کر لیا کیونکہ انٹیزیپیٹ کر رہا تھا پہلی بومرا نیو کہ یہ اگر سٹریٹ مارے گا میری سلو رن پر تو میری طرف کیچ آ سکتا ہے اور اگزیکلی وہ ہی ہوا اس لیول کا تھنکنگ بولر ہے بومرا بیسٹ آف لکھ ٹو ایم یار ہیس ایس ایبسلوٹلی ایڈ ٹیٹ ٹو واش ایڈیلائٹ ٹو واش اور ایڈیلی ہوپ کہ وہ مزید ٹیسٹ کرکٹ میں انفیکٹ پوری انٹرنیشنل کرکٹ میں وہ مزید ریکٹ بنائے مزید ریکٹ توڑے اس ویڈیو میں اتنی دوستو اپنا بہت خیال رکھے گا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آف